دوستو نمسکار سب کچھ لائیو دیکھو گے آج کی ویڈیو میں آپ کی اس بی ایم سوچ بھارت میسن کے تحت دیکھئے آپ سوچالیا کا فارم کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے آپ ریجیسٹریشن کریں گے کیسے فارم کو اپلائی کریں گے کیا کیا دوکومنٹ لگیں گے سب لائیو دیکھو گے آج کی ویڈیو میں اے ٹو زڈ پیسے آنے تک کا پروسس آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں اور جو فورم ہم نے اپلائی کیا تھا نا دوستو تو یہ والا فورم جو ہم اپلائی کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے پیسے آ چکے ہیں آلریڈی پیسے آ چکے ہیں یعنی کہ فارم ہمارا سکسیس فل رہا اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ چیز اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے آپ یہ سکرین سوٹ دیکھ لیجئے یہ ہے وہ سکرین سوٹ اس میں دوستو آپ اکاؤنٹ کے کچھ ڈیجٹ دیکھ سکتے ہیں سیون نائن سیون نائن جیرو یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور جو بارہ ہزار ہے وہ کریڈٹ ہوا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ دیکھ لیجئے جولائی انہیں دو ہزار تیس اور اٹھارہ بچ کے انہیں جس اور اب جو فورم ہیں وہ ری سٹارٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بارہ ہزار سیون نائن سیون نائن کریڈٹ انہیں ساتھ دو ہزار تیس آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ایک دن بعد آپ کا ویب سائٹ پر بھی اپگریٹ ہو جاتا ہے یہ والی چیز تو دوستو چلیے اب بینہ دیری کی فورم کو سٹارٹ کرتے ہیں اے ٹو زیڈ انفرمیشن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایس بی ایم ٹائپ کریں گے گوگل میں سوچ بھارت میسن اور یہ جو تھری ڈوٹ ہے یا تو دوستو آپ اس پر کلک کر کے سی ٹی جن کارنر پر کلک کریں گے تو اپلیکیشن فارم فار آئی ایچ ایچ ایل اس پر کلک کرنا ہوگا یدی آپ یہ بھی نہیں کلک کرتے تو نیچے سکرول ڈاؤن کرنا تو یہاں پر بھی ہے دیکھئے اپلیکیشن فارم فار آئی ایچ ایچ ایل یہاں پر کلک کر کے اس کو ڈیسکٹوپ سائٹ پر لے لیتے ہیں اور ڈیسکٹوپ سائٹ پر لینے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے سی ٹی جن ریجیسٹریشن پر کلک کرنا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے فارم نہیں بھرا ہے یہاں پر فون نمبر ڈال کے آپ نے گیٹ اوٹی پی کرنا ہے اوٹی پی سینڈ ٹو یور موبائل نمبر ہمارے پاس اوٹی پی آ چکا ہے اس کو ویریفائی کر دینا ہے موبائل نمبر ایز ویریفائی ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے اپنا نیم ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا نیم ہے جس کے نام سے آپ ہیڈ مکھیا کے نام سے یہ فارم بھرنا ہے جو بھی ایکس وائی جیڈ آپ کا نیم ہے اور میل یا فی میل ہے اس کے بعد آپ کا ریزیڈنٹل اڈریس میں آپ ویلیج وغیرہ ٹاؤن وغیرہ نیم ڈال سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ اس کے بعد دیکھئے یہ آپ کے ٹوٹل جتنی بھی سٹیٹ ہے نا انڈیا کے اندر وہ سب یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی آپ کی جو سٹیٹ ہے وہ آپ نے لینی ہے اور دھیان رہے راسن کارڈ میں جو مکھیا ہے اس کے نام سے فارم اپلائی کرنا ہے چاہے لیڈیز ہو یا جینٹ ہو اس بات کا کوئی نہیں بتاتا ہے ہم بتا رہے ہیں اور آگے بھی بہت ساری انفرمیشن آئیں گی یہ کیپچا جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے سیم ڈال کے سبمٹ کرنا ہے تو آپ کا ریجیسٹریشن سکسیسفل ہو چکا ہے اب لوگن کرنا ہے سائن ان یہاں پر پہلے سیٹی جنر ریجیسٹریشن کیا تھا اب سائن ان کرنے کے لیے یہاں پر موبائل نمبر ڈالنا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ نے گیٹ اوٹی پی کرنا ہے اوٹی پی سینڈ ہو جائے گا یہاں پہ اوٹی پی انٹر کر دینا اوپر کی طرف اور یہ کیپچا ڈال دینا اب ہم اوٹی پی بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو دیکھئے اوٹی پی سینڈ کر دیا تھا تو سینڈ ہو چکا ہے اب اس کو اوپر سے نائن نائن والے کو ڈال کے سبمیٹ کرتے ہی آپ ایس بی ایم یعنی کے لوگن ہو چکے ہیں اب دوستو لوگن سکسیسفل ہیں آپ نو پروبلم نیچے آپ کا اڈریس بھی ہے اوپر آپ کا موبائل نمبر بھی ہے میل ہیں فی میل ہیں اور یہ ہے دوستو ان کی الیجیبلیٹی کرائیٹیریا آف بینیفیسری اس کو ریڈ کر لینا اچھے طریقے سے یہاں پر دوستو لکھا ہوا ہے دیکھئے اونلی دوز ہاؤس ہولڈ بی پی ایل ایس سی ایس ٹی ہاؤس ہولڈ وید فیزیکلی ڈیسابلیٹی پرسن اور لیڈیز جو لیبرارس ہے وید ہاؤس ہولڈ یعنی کے دوستو آگے آپ اس یہ جو آپ سکرین سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ آپ آگے پڑھیں گے تو آگے اوپشنوں میں بھی یہی سب آئیں گے وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا اب دوستو ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اوپر تھری ڈوٹ ہے نا یہاں پر دوستو اس تھری ڈوٹ پر آپ نے کلک کرنا ہوگا نیا ایپلیکیشن فارم اپلائی کرنے کے لیے تو چلیے دوستو اس پر تھری ڈوٹ پر کلک کرتے ہیں تو اوپر لا اوپشن ہے نیو ایپلیکیشن آپ نے نیو ایپلیکیشن پر کلک کرنا ہے ویو ایپلیکیشن پر سٹیٹس چیک ہوتا ہے وہ بعد میں دکھاؤں گا اب ہم نے کر دیا نیو ایپلیکیشن پر یہاں پر آپ اپنا ویلیج دسٹک بلوک پنچائت ویلیج اور یہ ہے ہیبیٹیشن نیم ہیبیٹیشن نیم بھی ویلیج وغیرہ ہی ہوتا ہے یہ اچھے سے دیکھ لینا ایک بار سب بھر کے آپ اپنا طریقے سے کریں گے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرتے ہی شیکشن بی ٹویلٹ آنر پارٹکولر یعنی کہ یہ ہے نیم ایز پر آن آدھار آدھار کارڈ پہ جو نیم ہے وہ ڈالنا ہے اور آدھار نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد چیک بوک پر ٹک مارک کرنا ہے اب ہم فٹا فٹ سے ڈال چکے ہیں اور ٹک مارک کر کے ویریفائی کرنا ہے جیسے ہی آپ ویریفائی کریں گے تو یہ ایسا نظر آنا چاہیے ویریفائی سکسسفل یہ چیز دوستو دھیان رکھنا جب تک یہ نہیں آئے گا آپ فرم آگے مت بڑھانا نہیں تو دکت ہوگی اب نیچے ہم سکرول ڈاؤن کر لیتے ہیں فادر نیم آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد زینڈر اس کے بعد کیٹاگری ہے سب کیٹاگری میں بھی اب آپ کو دکھاؤں گا کی بسی والا فرم کیسے بھرے گا پہلے ہم دیکھئے ایکس وائی زیڈ فادر نیم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد زینڈر ہے میل تو ہم میل سلیکٹ کر لیتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کے بعد کیٹاگری میں بی پی ایل ہے تو بی پی ایل اے پی ایل والا بھی بھر سکتا ہے اب یہ ہے دوستو دیکھئے جو بسی والا ہے نا وہ بسی والا جرنل کر کے ہی فرم بھرے گا جرنل سلیکٹ کر کے یاد رکھنا ایس سی والا ایس سی ایس سی والا ایس سی تو یہ ہے دوستو اب اس کے بعد نیچے آدھار کارڈ نمبر ہے موبائل نمبر یہاں ای میل یہاں اور اڈریس میں آپ اپنا ویلیج نیم یا پھر ٹاؤن کا نیم ڈال سکتے ہیں تو چلیے یہ بھی ہم فٹا فٹ سے انٹر کر دیتے ہیں موبائل نمبر اس کے بعد میل اس کے بعد ویلیج یہ ہم نے ڈال دیا ہے تینوں کے تین اس کے بعد شیکشنڈ سی میں آ جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل تو سیکشنڈ شی ہم سکرول ڈاؤن کریں گے دوستو یہاں پہ ہے آئی ایف ایس سی کوڈ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آئی ایف ایس سی کوڈ ڈالنے کے لیے یا تو یہاں پہ ڈال دینا ہے یا پھر نو یور آئی ایف ایس سی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پہ ڈال کے ٹک مارک جیسے ہی ہٹائیں گے نا دوستو آپ اکدم سے چک لیتا ہے دیکھئے ایسے اکدم سے ٹک مارک ہٹاتے ہیں یا پھر آپ دوستو نہیں جانتے ہیں تو نو یور آئی ایف ایس سی کوڈ پر کلک کریں گے چوز بینک نیم اوپر بینک کا نیم ڈالنا ہے نیچے برانچ کا نیم جہاں پر آپ کی برانچ ہے اور چوز آئی ایف ایس سی کوڈ کر سکتے ہیں بٹھ ہمیں یاد تھا ہم نے ڈال دیا نیچے ڈیٹیل اٹھا لی ہے اب یہاں پہ جسٹ آپ نے اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے دوستو جو بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور جسٹ ایک کوپی ہی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ہم نے فٹا فٹ سے ڈال دیا ہے دیکھئے اور یہ اور یہ سیم ہونا چاہیے آپ کا میچنگ نہیں ہوگا تو یہ دکت آ جائے گی اب یہاں پہ چوز فائل کر کے آپ نے دوستو اپلوڈ کرنا ہے آپ کی بینک کی پاس بک اس میں صرف اور صرف دوستو کے بھی سے نیچے ہوتا ہے ہم نے سائج تھوڑا بڑا کر کے دکھا دیا آپ کو کیونکہ یہاں پہ دوستو کے بھی مانگے گا اب ہم دوستو کے بھی والا اپلوڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے نیم آ جاتا ہے خاتا بک ہم نے نیم ڈالا تھا تو اس کے بعد دوستو آپ اپلائی پر کلک کر دیجئے گا جیسے ہی دوستو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اپلائی سکسیسفل ہو جائے گا اور یہاں پر اب سٹیٹس چیک آؤٹ کرنے کے لیے پھر سے تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور ویو اپلیکیشن پر اب کی بار کلک کر دینا ہے اور یہ جو اپلیکیشن تھی دوستو یہ ہم نے لگائی تھی سترہ تاریخ کو دیکھئے یہاں پر کلک کر کے اس رائٹ سائیڈ میں تو آپ کو جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ آ گئی اس کے بعد بینک کی انفرمیشن یعنی کہ جو جو فل کیا ہوا ہے آپ نے وہ ساری ڈیٹیل آج گئی اور اس کے ساتھ آ گیا کرنٹ سٹیٹس فیزیکلی فائنینسیل ڈن یعنی کہ فیزیکلی فائنینسیل تک ڈن ہو چکا ہے ان کے پیسے آ چکے ہیں یہاں پر رائٹ سائیڈ والے پر سٹیٹس پر کلک کریں گے تو اس پرکار سے اپلیکیشن ریسیب ہوئی تھی سترہ چھے دو ہزار بائیس کو جو کی تئیس میں آ کے دوستو ساتھ میں مہینے میں اتنے مہینوں بعد ہماری جو پیسہ ہے وہ ڈالا گیا دیکھئے بیس ساتھ یہاں پہ ہے اور ہم نے آپ کو ایک سکرین سوٹ دکھایا تھا ابھی بھی دکھا دیتا ہوں پہلے آپ یہاں پہ دیکھئے دوستو اپلیکیشن کو سترہ چھے دو ہزار بائیس کو اپلائی کیا تھا ایک سال بعد پیسے آئے بیس ساتھ دو ہزار تیئس کو اور بیس ساتھ دو ہزار تیئس انیس ساتھ دو ہزار تیئس کو ہمارے خاتے میں آگئے تھے وہی اکاؤنٹ نمبر ہے سیون نائن سیون نائن جیرو اور بارہ ہزار اب اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سیون نائن سیون نائن جیرو ہے اور یہ آئی ایف ایس سی کورڈ ہے اور جو بیک ہم نے آپ کو پیچھے جانکاری دکھائی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے کلک کیا تھا دوستو اور نیم دیکھ سکتے ہیں وہی نیم ہے تو ایسے کر کے دوستو آپ اپلائی سکسیسفول کریں گے اور آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے ایک سال کے اور بھی لیٹ ہو جائے ایک دو مہینہ تو آئے گا تو ضرور بٹھ ہاں اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک آؤٹ کرتے رہنا کیونکہ اپلیکیشن کے سٹیٹس اگر ریجیکٹ کر دیتا ہے کسی کارن ونس تو آپ کو کارن بھی دکھائے گا کیونکہ کافی ساری اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں بٹھ ہاں ریجیکٹ تب ہی ہوتی ہیں اگر انہوں نے پہلے سے لاب لیا ہوا ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک سو چالے کا فارم نہیں بھرا ہے تو میں بتا دیتا ہوں اس کو کسان تک بھی اس فارم کو بھر سکتے ہیں منی کسان چھوٹے کسان جو کی کسان سمان ندھی کا پیسہ لے رہے ہیں وہ تک دوستو اس فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہے الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ اب اس کو سمجھئے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو آپ کے لیے اب دو منٹ اور ہیں اس کو میں ہندی میں دکھا دیتا ہوں دیکھئے ہم نے ہندی میں کنورٹ کیا تھا دیکھئے اللہ بھارتی کی پترتہ ماندنڈ کیول وے پریوار بی پیل ایس سی ایس ٹی ساری ریک روپ سے ویقتی والے پریوار بھومی ہین مجدور جن کے پاس اپنا گھر ہے لیکن ٹوائلٹ نہیں ہے چھوٹے اور سمانت کسان میں نے آپ کو بتایا تھا نا اور مہیلا مکھیا والے پریوار جن کے پریوار میں مہیلا مکھیا ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں اور جس کے پاس سوچالہ نہیں ہے وہ بھر سکتے ہیں صرف اور صرف جن کے پاس سوچالہ نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو دوستو آپ اس سکیم کا لاب لے سکتے ہیں اور جنہیں پہلے کسی انہے سرکاری کاری اکرم کے تحت سوچالہ نرمان کے لیے کوئی لاب نہیں ملا ہے وہ سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت سوچالہ نرمان کے لیے پروت ساہن کے لیے آویدن کرنے کے پاتر ہیں سمبندت بلوک جلا ادھکاریوں دوارہ آویدک پریوار کی پاترتہ کا پتہ لگانے کے لیے آویدکوں کا ستیپن کیا جائے گا اور اس کے انصار انہیں سویکرت یا اے سویکرت کیا جائے گا آویدن کے سویکرت ہونے کے بعد ہی آویدن کاری اکرم کے تحت پروت ساہن پرابت کرنے کے لیے پاتر ہوگا آویدک اپنے آویدن کی ستھیتی آن لائن ٹریک کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو میں سارا کچھ سمجھا دیا ہے اب آپ اس جو لابارتی کی پاترتہ ماندند ہیں یہ انگلیس میں دیا ہوا تھا ہم نے ہندی میں دکھا دیا یہ ہے وہ انگلیس والا دوستو اس کو میں نے کوپی کر کے کنورٹ کیا اور آپ کو پیش کر دیا ہے اب آپ کا ڈاؤٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کی آپ کے گھر میں سوچالیا نہیں ہے چاہے آپ کی میڈل کلاس فیملی ہے یا پھر پور فیملی ہے تو آپ آویدن کر سکتے ہیں آج ہی آویدن کر دیجئے اب یہ سوچ بھارت میسن نے ری اوپن کر دیئے ہیں فارم آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی دکت آتی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں الیجیبلیٹی آپ کو دکھا دی الیجیبلیٹی صرف ایک ہے لیٹرنگ باتھروم نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوگا تو ابھی بنایا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے آپ نے لیٹرنگ بنانی ہوگی اس کے بعد آپ آویدن کرو گے کیونکہ ایلوگیشن کرنے والا ادھیکاری آپ کی لیٹرنگ کی فوٹو آپ کے ساتھ لے کر جائے گا اس کے بعد وہ آپ کا اپروول دیتا ہے ہمارے پیسے آ چکے ہیں جو ہم نے فوم اپلائی کیا تھا دوستو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آج کی اس ویڈیو کو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کر دینا وٹس ایپ گروپ ہوگا آپ کے جو وٹس ایپ ہوتا ہے اس میں یا پھر آپ کے دوست بھائی بہن بندو سبھی کو شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تھنے واد